نمتے دوستوں اولیت گولڈ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سواگتے سمندی چرچہ کے اندر آج میں آپ کو الچی الچی کے ایک گون اور دوست جو بھی ہیں اس سے میں آپ کو آج پریشت کروں گا یہ ایک بہترین اور بہت ہی گونکاری اوشد ہے اسے فلیکسیز کے نام سے بھی پکارتے ہیں ہندی میں الچی کرتے ہیں اسے دیسی باسا میں تیسی کرتے ہیں اور انگریجی میں لینچڈ کرتے ہیں اور اس کے تیل کو لینچڈ اوئل کے نام سے سمبودت کیا جاتا ہے میں آپ کو ایک پکچر اس کی دکھا دیتا ہوں الچی کی بیجوں کی ہے یہ یہ کتہی رنگ کے بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا تیل نکلتا ہے ایک دم پیلا کیسریہ رنگ جیسا ان کا تیل نکلتا ہے اب میں آپ کو اس کے بینیفیٹس اور کیا اس کے جو ہیں یہ ویڈیو میرا جہاں تک انمان ہے دو بھاگ میں بنے گا تو آج اس بھاگ دوڑ کی جندگی کے اندر کسی کے پاس اتنا بھی سمیہ نہیں کہ وہ اپنی صحت پر دھیان دے سکے اس کارن انہیں کئی بیماریاں گیر لیتی ہیں ایسے میں ضروری ہیں کہ آپ اپنے آہار میں کسی ایسی چیز کو سامل کریں جس سے آپ کو سبھی طرح کے پوشن مل سکیں اور آپ بیماریوں سے بھی دور رہیں السی انہی میں سے ایک ہے السی بھلے ہی دیکھنے میں چھوٹی ہو لیکن اس کے بیجوں کے فائدے انہیک ہیں اس کے اوست دیے گون بیماریوں پر رامبان کام کرتے ہیں آج اس لیک میں میں آپ کو بتاؤں گا کی السی کیا فائدے ہیں اور انہیں جاننے کے بعد اسے آپ اپنے آہار کے اندر سامل کریں السی کیا ہوتی ہے اس سے پہلے کی میں آپ کو السی کے فائدے بتاؤں آپ یہ جاننے کی السی ہوتی کیا ہے السی کو ہندی میں میں نے آپ کو بتایا تی سی بھی کہتے ہیں وہ انگلیس میں پلیکسی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اس کے اوش دیے گون ہوتی گون یہ گونوں کا کھجانا ہے لیکن سب اس کے گونوں سے انجان ہیں ساکہ ہری لوگوں کے لئے ہوتی ہوتا ہے کیونکہ مچھلی میں پایا جانے والا اومیگا تھری یہ پیٹی ایسیڈ ہوتی ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں لگنین انٹی آکشی ڈین فائبر و الفا لینولک ایسیڈ بھی ہوتا ہے جو آپ کے سریر میں ہونے والی ترہ ترہ کی بیماریاں جسے ڈائی بیٹی دل کی بیماری پیٹ کی پریشانی اور انہ کئی سوا سمش کو یہ کم کرتی ہے اور الچی کے اوش دیے گون اتنے ہیں کہ یہ امرت سے کم نہیں کیونکہ جو ساکاری ہیں وہ مچھلی نہیں کھاتے ہیں اور مچھلی کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ جو ملتا ہے وہ الچی کے اندر ہے اس لیے الچی گنکاری ہے الچی کے اوش دیے گن جاننے کے بعد اب وقت آگیا ہے کہ الچی کے فائدے جاننے کا میں کچھ آپ کو اس کے لاب جو ہیں وہ یہ بتاتا ہوں یہ تویچیاں اور بالوں کے لئے الچی کے فائدے میں وستار سے بتاؤں سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ شہد کے لئے الچی بہت ہی فائدے من ہے صحیح وقت پر سنتو لیت کھانا نئے کھانے اور بے وقت سونے سے سریر بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے ایسے میں ضرور یہ کہ آپ وقت رہتے اپنی صحت پر دھیان دیں اور اپنے سریر کو دیکھیں اب کس بات کی دیر کر رہے ہیں الچی کے فائدوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ اب الچی کو اپنے آہار میں سامل کر لیجے اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وزن کم کرنے کے لئے آج یہ مہاماری کا روپ ہے کہ آدمی سب موٹے ہوتے جارہے ہیں بین بیٹیاں موٹی ہوتی جارہی ہے تو الچی وزن کو کم کرتی ہے ہم کام تو کرتے ہیں لیکن سارا رکھ نہیں کرتے اس وزن کب بڑھنے لگتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ساتھی کام میں ادھک ویست ہونے کے کارن خان پان پر ڈیان نہ دی نا باہر کا تلا بھونا کھانا یہ وزن بڑھنے کے کارن ہے اور کئی بیماریاں سریر کو گھیڑ لیتی ہے ایسے میں اگر الچی کے بیج کا سیون کیا جائے تو یہ پریشانی کم ہو سکتی ہے الچی کے بیج میں پرچور ماترہ میں فائیبر ہوتا ہے جو وزن کو سنتولت رکھنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں اومیگا تھری ایسید ہوتا ہے جو لاب دائک پھیٹ ہوتا ہے یہ بھوک کو کم کر سکتا ہے الچی کے بیج میں موجود لگ نین کوشی کاؤں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جس کارن آپ کا پھیٹ کم ہو سکتا ہے لگ نین چایا پچے میٹا بلجیم کو بڑھاتا ہے جس کارن بھی آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے الچی کے بیج کا پاوڈر وزن کم کرنے میں مدد گار ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ارواہ دھیانوں سے یہ بھی پتا چلا کہ الچی کے بیج پھیٹ نکالنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور سریر میں وسا کی ماترہ کو کم کرتے ہیں جیسے انسان تناو میں آنے لگتا ہے تو اس کے سریر میں کئی طرح کی بیماریاں گھر کرنے لگتی ہے اور high blood pressure انہی میں انہی بیماریوں کا خطرہ رہتا اس لئے آپ روز جتنا ضروری ہو اتنا ویعیام کریں اور کھان پان کا دھیان رکھیں اس کے لئے آپ اپنے کھانے میں الچی کے جو بیج ہیں ان کو سامل کریں اس منلون ایسیڈ لگنین وہ فائیور ہوتے ہیں جو کچھ حد تک blood pressure کو کم کرنے میں آپ کی help کرتے ہیں ان دنوں ہر کوئی ڈائی بیٹیج سے گرشت ہیں اس لئے ضروری ہے کہ لوگ الچی کے اوپر دھیان دیں اور ڈائی بیٹیج کا اندر الچی کا شیون کیا جائے تو blood sugar کا اثر کچھ پرتی سر تک کم ہو سکتا ہے مس پاچن کو نیان سیت کر کھون میں گلوکوز کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ ویگیانک ادھیانوں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ flex شیڈ ان کو کم کر سکتا ہے اور type 2 ڈائی بیٹیج ہونے کی آسنکہ کو کم کر سکتا ہے سردی خانسی کے اندر بدلتے موسم کے ساتھ سردی جکھام عام بات ہے لیکن اگر اس پر دھیان نہ دیا جائے تو یہ برونک آنٹیس جیسی بیماری کا بھی روپ لے سکتی ہے ایسے میں اگر آپ الچی کے بیچ کا گریلو اوپیو کے روپ میں اپنائیں گے تو سردی جکھام کی پریشانی کم ہو جائے گی سردی جکھام ہونے پر الچی کے پاودر کی چائے پیئیں یا پھر آپ دو کب تک اُبالیں جب تک وہ گاڑا نہ ہو جائے اب اس کو چھان لیں اور اس میں تین چمار سہد اور نمبو کا رس ملا کر پیئیں آپ الچی کے بیچ کو اپنے سوپ اسمودی یا انے خادے پتات میں بھی شامل کر سکتے ہیں الچی میں انٹی ایمپلیمنٹری انٹی آکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں اسے پرانے سمیہ سے ہی سردی جھکام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کا جو اگلا خائدہ ہے الچی کا کولیسٹل لیبل کو یہ کم کرتا ہے جب بات آئی تو کچھ ہیل دی کھانے کی تو الچی ایک اچھا اوپشن ہے الچی شریر کے ہانے کارک کولیسٹل کو کم کرتا اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے آپ ہر روز چھوٹے چمت سے ایک یا دو چمت الچی کے پاورڈر کا سیون کریں اس سے آپ کا کولیسٹل کافی حد تک کم ہوگا آپ کو انرجی ملے گی کیونکہ الچی میں یہ گن ہوتے ہیں اور اومیگا تین ہوتا ہے جو آپ کو ارجا دیتا ہے دل کے لیے یہ جو ہارٹ ہے اس کے لیے الچی بہت لا بائک ہے شریر کو سوست رکھنا تو دل کو سوست رکھنا بہت آوشک ہے گلت خان پان اور کئی انہے کانوں سے ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریاں الچی کے بیج سیون کریں تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے اور خطرہ کم ہو سکتا ہے الچی کے بیج میں اومیگا تری پیٹی ایسید ہوتا ہے جو دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتا ہے یہ دھمنیوں کے کام کو سودھاتا ہے ایک اور دھن کے انصار اگر کوئی جو ایک طرح کا اومیگا تین پیٹی ایسید کا پرکار ہوتا ہے اس کا شیون کریں تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو سکتا ہے اس کا جو اگلا فائدہ درد بڑھتی تھی تو عمر کی نشانی ہوا کرتی تھی لیکن آج کل لگ بگ ہر کوئی ہڈیاں اور جوڑوں کے درد سے پریشان رہتا ہے کبھی پورا دن کرسی پر بیٹھے رہنے سے کبھی جرود سے زیادہ دوڑ بھاگ کرنے سے تو کبھی بدلتے موسم کی مار سے اسی لیے جروری کہ آپ پہلے سے ہی ساودان بھرت ہیں آپ جوڑوں کے درد کے لیے لسی کا سیون کر سکتے ہیں یا پھر لسی کے پاورٹر کو سرسوں کے تیل میں گنگونا کر کے اپنے جوڑوں پر لگا کے اور باند بھی سکتے ہیں مساج بھی کر سکتے ہیں حالانکہ یہ کہنا تھوڑا مسکل ہو سکتا ہے پھٹی ایسید انٹی ایمپلیمنٹری ہوتا ہے جس سے گھٹیا کی پریشانی کم ہو سکتے ہیں اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لسی کے انٹی ایمپلیمنٹری گنگو جوڑوں کے درد یا گھٹیا کی بیماری میں کافی اثر دار ہو سکتے ہیں اب اس کا اگلا جو فائدہ ہے گرب آوستہ کے دوران گرب ہوتی کو اپنے گرب میں پلرے شیسو کا خاص خیال رکھنا ہونا چاہیے اس لیے گرب مہیلہ کا خان پان دھیان رکھنا جروری ہوتا ہے ایسے میں اگر آلچ کا سی بن رکھنا چاہیے اور گرب آوستہ میں مہیلہ کو خان پان کا دھیان رکھنا جروری ہے ایسے میں اگر آلچ کا شیون کیا جائے تو گرب ہوتی مہیلہ کے لیے کافی لاب کاری ہو سکتا ہے آلچ میں پریشور ماترہ میں فائبر اومیگا تین اور پروٹین ہوتے ہیں اور ایک شیمیت ماترہ میں آلچ کا شیون یہ سمجھ دور کر سکتا ہے آلچ میں فائبر ہوتے ہیں جو کب سے رہت دلاتے ہیں حالانکہ اس کا اس لئے ادھک شیون سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر کی ایڈوائز لینے جن بہن بیٹیوں کے پیٹ میں بال بچہ ہے وہ آلچ کا سیون چکت سکی رائے سے ہی کریں جیسا کی سب جانتے ہیں کہ گربہ آوستہ مہیلہ کے لئے ایک ناجک دور ہوتا ہے اور ہر مہیلہ کی گربہ آوستہ ایک جیسی نہیں ہوتی اگر آپ کو کسی چیز سے ایلرجی ہے تو گربہ آوستہ کے دوران آلچ کھانے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے رائے ضرور کر لیں اس کے علاوہ آلچ کی تاشید گرم ہوتی ہے اسی لئے گربہ آوستہ میں آلچ کے سیون سے جہاں تک وہ بچیں اور اگر آوشک ہی ہے تو اپنے ویشے سگی کی رائے سے ہی لیں ایسے نہ لیں منوش کا ایمیون سیسٹم صحیح ہونا بہت آوشک ہے اگر کسی کا ایمیون سیسٹم ٹھیک نہیں ہے تو وہ بار وار بیماری کا شکار ہونے لگتا ہے کسی بھی ویشتی کو اپنا ایمیون سیسٹم صحیح رکھنے کے لئے نہ صرف اپنے دن شریعہ پر جھان دینا چاہی بلکہ کھانے کا بھی جان رکھنا چاہی ایمیون پاور بڑھانے کے لئے آپ سیسٹم کر سکتے ہیں اس میں الل ہوتا ہے جو ایک طرح کا اومیگا تین پھٹی ایسید ایل سی میں فائیبر ہوتا ہے اور پوسٹر تطور بھی ہوتے ہیں جو ایمیون پاور کو بڑھانے میں آپ کی سکتے ہیں اس کا اگلا فائدہ لیور کے لیور لیور کے لیور بہت فائدہ مند ہے نتیجن پیٹ اور لیور سمند پریشان ہوتی ہے ان سے بچنے کے لیور لیور کو سوست رکھ نے کے لیور آپ لیور کے بیچ شیون کر سکتے ہیں اس سے نہ شرف آپ کو ارجہ ملے گی بلکہ آپ کا لیور بھی سوست رہے گا اس کے سیون کے ساتھ ساتھ اپنی جیون شیلی اور خان پان کا خاص خیال رکھ 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 تب جا کر آپ کو پیٹ اور لیور سمند بیماریوں سے چھوٹ کارا ملے گا اس کا جو اگلا فائدہ یہ کینسر سے بچاؤ کرتی ہے ایک سمیہ تھا جب کینسر کچھ گینے چونے لوگوں کو ہی ہوتا تھا لیکن ابھی کی جیون شیلی کی وجہ سے کینسر سردی جکھام اور بخار کی طرح بن چکا ہے ایسے میں گنوں کا خجانہ مانے جانے والے الچی کا سیون کیا جا تو یہ خطرہ کچھ حد تک کم ہو سکتا ہے کچھ ادھین وں کے انوصہ رجو نیورتی کے بعد اگر مئلہ آئے اپنے آہار میں الچی کا سامل کرے تو بریش سے کینسر ہونے سے بچا جا سکتا ہے الچی کے بیج کینسر والے مریضوں میں ٹیومر کی وردی کو کم کر سکتے ہیں الچی کے بیج میں اومیگا تین پیٹی ایسیڈ اور انٹی اس کے علاوہ اس میں موجود لگنین بھی کینسر ٹیومر کو بڑھنے سے روکتا ہے سوت کے انوصار الچی کے بیج سے پروشٹیٹ کینسر کی آشنگ کا کم ہو جاتی ہے اس کا آگلا فائدہ ہے کہ فانگس انفیکشن میں فائد من کبھی کبھی بدلتے موسم دھول مٹی یا پردوسن کی وجہ سے توچہ سمجھ پریشانی ہونے لگتی ہے انہیں پریشانی وں میں ایک ہے فانگس انفیکشن جس میں خدلی ہونے لگتی ہے کبھی تو تو توچہ کے اوپر ریشیج پپڑی وہ لال نسان اوبر آتے ہیں جروری نہیں جو بھی کبھی کبھی دوائی کے سائی ڈیفیکٹ سے بھی ایسے فانگس انفیکشن ہو سکتا ہے ایسے میں ضروری کہ آپ اس پر دھیان دیں فانگس انفیکشن کے لیے آپ الچی کے بیچ سیون کر سکتے ہیں الچی میں الچی بیکٹریل گنگ بھی ہوتے جو فانگس کو بڑھنے سے روکتے ہیں دوستوں اب جو میں اگلا پریوگ ہے کڈنی کے لیے یعنی گرنوں کے لیے آج کل کی لائف اسٹائیل کی وجہ سے لوگوں میں ترہ ترہ کی بیماریاں ہونے لگ گئی ہے اور کڈنی کو کافی خطرہ ہونے لگ گیا ہے انہی میں سے کڈنی ایک بہت ناجک انگ کم پانی پینا گلت کان پان ڈائی بیٹی یا یو ٹی آئی جیسی سمجھے ہیں کئی بار کڈنی کی سمجھے کے کارن بن جاتی اس لئے ضرور یہ کہ وقت رہتے اس پر دھیان دیا جائے آپ اپنے آہار کا خاص دھیان رکھیں اور اپنے کھانے میں ابھی تک آپ نے الچی کے بیج سامل نہیں کیا ہے تو اسے سامل کریں الچی میں موجود الفا لینولینک ایسید یہ کڈنی کی پریشانی اور جھوکھم کو کم کرتا ہے اس لئے اسے اپنے ڈائیٹ میں سامل کریں اور ساتھ یہ جیون سیلی کو اپنا ہو اس کے علاوہ اس کا جو اگلا فائدہ ہے پیٹ کے اندر سوزن یا گیسٹ اسٹیش کئیں لوگ پیٹ سمجھ سمجھ پر گرشت ہوتے ہیں ٹائم پر نہیں کھانا زیادہ تیل مسالے والا باہر کا تلا بونہ کھانا پیٹ کی سمجھ میں لوگ بھلے عام ہوں لیکن ہم اسے اندر نہیں کر سکتے اگر اس پر سمجھ رہتے دھیان نہ دیا تو یہ پیٹ میں سوزن یا الثر کا روپ لے سکتے اس لئے ضروری کہ آپ اپنے کھان پان میں صدار کریں اور آہار میں سوزن کو صحیح کر اور ٹھیک کریں آپ چاہیں تو ہلچی کا تیل بھی کام میں لے سکتے آپ اسے سلا یا سمردی کے ساتھ بھی اوپی یوگ میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو اور لاب دے گا اگلا جو اس کا فائدہ ہے بلیڈ شگر کے لئے بلیڈ شگر کا سنتولت رہنا بہت آوشک ہے کرنے کے گن تو ہیں ساتھ یہ ڈائیوی ٹیٹ کے دوران استعمال کی جانے والی دوائیوں کا پرباہ بھی بڑھاتی ہے اگلا اس کا فائدہ بخار کے اندر بخار ہونا عام بات ہے ایسے میں ضرور یہ کہ موسم کے شروعات سے ساودہ نہیں بڑھتی جائے آپ سیون کر سکتے ہیں اسے کئی سالوں سے آئی روپ میں لائے جاتا رہا ہے اس میں anti accident antibacterial anti inflammatory گن بخار سے آپ بچاؤ کرتے ہیں آپ چاہیں تو لڈو بھی کھا سکتے ہیں گلے میں اگر خرانش ہو تو موسم تھنڈا ہو یا گرم ہو گلے میں خرانش ہو پریشن کبھی ہو لے لیتے حالانکہ کئی لوگ دو دو شروع کر دیتے ہیں جو کئی بار صحیح نہیں ہوتا اس لئے گرل اجم آجم آجم اچھا اچھا اپنے گلے کو آرام دینے کے لیے ایک پانی میں دو تین چمچ بیچ کو تب تک اُبالیں جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے پھر پانی اور نیمبو کا عرص ملا کر سیون کر کئی سالوں سے آئیر ویڈی گوستی کی طرح کام میں لیا جاتا ہے اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اینٹی بیکٹریل اور اینٹی ایمپلیمنٹی گون گلے کی خراش کو کم کرنے میں آپ کو مدد گار ثابت ہو پریشانی ہوتی ہے تو انہیں اپنا خاص دھیان رکھنا چاہیے ساتھی کچھ گھرے لون اس کے بھی آجمان چاہیے دمے کے اندر مریض صبح صبح پانی میں ایک چمچ پاورٹر کو بھگو دے اور سام کو اسے چھان کر پیئے تو دمے کی پریشانی سے کچھ حد تک رہات مل سکتے دیان رہے آپ کچھ کے گلاس کا ہی استعمال کرے آپ اس پاورٹر کو صبح پانی میں بھگو کر سام کو سیون کر سکتے ہیں اس میں اومیگا تین فیٹی ایسید دمہ کی پریشانی کو کم کر کے آپ کو راحت دے گی کئی بار دول مٹی کی وجہ سمیح کان پانی چلے جانے سے کئی کان میں سنکر من ہو جاتا اور کئی درد رات میں بھی ہوتا لیکن اس میں کوئی دوائی گھر میں نہ ہونے سے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے ایسے میں کان درد میں کچھ دیر تک رہا دلا سکتا حالانکہ ابھی تک اس کا کہیں کوئی آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں میں خود علشی کا تیل یہ میرے پاس میری مسین ہے اس کے اندر میں خود نکالتا ہوں ایسا کیسریہ نکلتا ہے اتنا سندر نکلتا ہے کہ آنند آ جاتا ہے تو آپ مسین اگر کنی کو آوشکتا ہو تو میں علشی کا تیل آپ کو 100% نہیں 120% پور دوں گا اور میں آپ کی سوا کروں آپ کو علشی بھی چاہیے گی تو وہ بھی میں آپ کو حاجر کر دوں گا اور اس کا تیل ہی ادھیک کام کرتا ہے کیونکہ روز علشی لیتے لیتے